بھائی جن مہربانی کریں تارے نہ کاٹیں اتنی گرمی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہم گزارہ کیسے کریں گے مجھے کیا معلوم کیسے گزارہ کرو گے دو دو تین تین ماہ بل نہیں بھرتے اور پھر ماسوم بن جاتے اور غربت کا بہانہ کرتے ہو بھائی جن آپ بل تو دیکھیں کوئی ایسا مہینے نہیں ہے جس میں میں نے بل نہ بھرا ہو سوائے ان دو تین مہینے کو چھوڑ گے اب حالاتی خراب ہے تو کیا کروں دیکھ بھائی مجھے اتنی باتیں نہ سنا تیری پریشانی کو سنتے ہو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ ایک گھنٹے بعد پھر آوں گا اگر تب بھی تنہیں بل نہ بھرا ہوا تو پھر میٹر کاٹنا میری مجبوری ہوگی بہت مہربانی بھائی جن میں کہیں نہ کہیں سی پیسوں کا بندو بس کر کے ایک گھنٹے کے اندر بل بھرتا ہوں امید ہے ہو جائے گا اتنے عرصے میں کر نہیں پایا گھنٹے میں پتا نہیں کیا کرے گا اب میں کیا کروں کہاں جاؤں کون دے گا مجھ غریب کو اتھار کیوں نہ امام صاحب کے پاس جاتا ہوں امید ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے امام صاحب بڑی مجبوری میں آیا ہوں آپ کے پاس خدا کے لئے انکار مت کیجئے گا میرا مسئلہ حال کروا دیں اختر بھائی آخر بات کیا ہے مجھے بتائیں گے تو میں دیکھوں گا نا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ نہیں امام صاحب دراصل دو تین مہینے سے بجلی کا بل نہیں بھر سکا اب بندہ میٹر کاٹنے آیا ہوا ہے گرمی کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں گر میں ایک ہی پنک ہے اگر وہ بھی بند ہو گیا تو میرے بچے تو بے ہوش ہو جائیں گے اللہ خیر کرے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا مگر آپ تو کمانے والے بندے ہیں تو آپ نے ابھی تک بل کیوں نہیں بھرا میں نے سوچا تھا کہ بچوں کو اس بار ائر کولر لے کے دوں گا اس لئے کمیٹی ڈال لی اب نہ تو کمیٹی نکلی ہے اور نہ ہی میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ میں بل بھر سکوں اوہو تو یہ بات ہے اچھا تم مجھے یہ بتاؤ بل ہے کتنا میں تمہیں ابھی گھر چل کے پیسے اٹھا دیتا ہوں نہیں نہیں امام صاحب تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی آپ مہربانی کریں مجھے مسجد کے چندے میں سے اٹھا کے دے دیں نہیں تو وہ میرا میٹر کاٹ کے لے جائے گا اور آپ فکر نہ کریں میں ایک مہینے میں لٹا دوں گا دیکھیں آپ کی پریشانی اپنی جگہ بسجد کا چندہ امانت ہوتا ہے اس لئے وہ پیسے میں آپ کو نہیں دے سکتا اور یہ بڑی غیر مناسب سی بات کی ہے آپ نے امام صاحب مہربانی کریں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں صرف چھ ہزار ہی کی تو بات ہے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں نہیں نہیں مجھے گناہ گار مت کرو آجو یہ لیں چھ ہزار پہ بس جلد لوٹا دینا ٹھیک ہے امام صاحب آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے میرا احساس کیا کوئی بات نہیں واہ امام صاحب واہ کیا بات ہے جو پیسے آپ کو مسجد پر خرچ کرنے کے لئے ملتے ہیں ان سے آپ اپنی دوستیں نہیں با رہے ہیں رہے نہیں نہیں جمیل صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بیچارہ مجبور تھا اس لئے میں نے اسے ادھار دے کے اس کی مدد کی ہے بے شک مدد کی ہے یا ادھار دی ہے تو اپنی جیب سے دیتے نا اب تو پورے محلے کو جا کے بتاتا ہوں میں میرے مالک تو تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مجبور انسان کی مدد کی ہے بے شک تو غفور الرحیم ہے میری مدد فرما مجھے جیلے بل بھر دیا ہے میں نے ابتار تو نہیں کٹے گی نا نہیں نہیں ابتار نہیں کٹے گی ویسے یہ تو بتاؤ اتنی جلدی پیسے آئے کہاں سے دنیا میں نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے اللہ کا ایک نیک بندہ میرے کام آگیا ہے اللہ اس کی خیر کرے اچھا یہ لو اپنا بل اور آئندہ وقت پہ بھر دینا فقر صاحب کیا آپ محلے کے بڑے بنے بیٹھے ہو آپ کو پتہ بھی ہے امام صاحب مسجد کے چندے کو اپنے دوستوں میں بانٹ رہے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہیں آج تو میں نے انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کیا بات کر رہے ہو جمیل ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام صاحب تو بڑے اماندار آدمی ہیں وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اگر میری بات کے یقین نہیں ہے تو ابھی جا کے امام صاحب سے پوچھ لیں کہ انہوں نے اختر کو چھے ادار دیا ہے یا نہیں چلو پوچھ لیتے ہیں مگر اس وقت وہ مسجد میں نہیں ہوں گے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اثر کی نماز کے وقت بات کر لیں گے یہ ٹھیک ہے نماز کے وقت او لوگ بھی ہوں گے تو سب کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ ان کا دیئے ہوئے چندہ کہاں جاتا ہے نائم بھائی کس کی پرچی نکلی ہے دیکھ لیں آج پھر جو بندہ غیرہ در ہے اسی کی پرچی نکلی اختر کے نکلی ہے کیوں نہ ہم اس کی پرچی تبدیل کر کے اپنی نکال لیں نہیں نہیں ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے نائم بھائی آپ کریں اس کو فون بس بھائی جان کیا بتاؤں حالات بڑے مارے چل رہے ہیں میرے ایک منہ میرا فون آج ہے ہلو ہاں بھی اختر تو آج آیا نہیں تجھے پتا نہیں ہے اج کمیٹی کی پرچی اٹھانی زی میری کون سی کمیٹی نکلنی ہے بھائی جان میری طرف سے آپ پرچی اٹھا لیں جس کی قسمت میں ہو گیا اس کی نکال آئے گی کیا ہو گیا تجھے آج پوچھے گا نہیں کہ کمیٹی کس کی نکلی ہے کیا فرق پڑتا ہے بھائی جان جس کی بھی نکلے میری تو نہیں نکلنی نا بھائی تیری نکلی ہے ہلدیار مٹھائی لیتا کیا واقعی میری نکلی ہے بہت شکریہ میں ابھی آیا چلو شکر ہے یا اس قسمت کی بھی کمیٹی نکلنی ہے بلکل نہیں بھائی کیوں امام صاحب ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ مسجد کا چندہ غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی دوستیاں نہیں باہر رہے ہیں نہیں نہیں جناب یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ بات آپ کو غلط انداز میں بتائی گئی ہے بس آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اکتر کو چھے ہزار دیئے ہیں یا نہیں جی میں نے اس کو چھے ہزار دیئے تو ہیں مگر اگر مگر کر کے بات دھومانے کی کوشش مت کریں دیکھیں فقر صاحب میری بات صد صحبت ہوئی نا تم ایک منٹ خموش رو ویسے امام صاحب میں تو آپ کو صادق اور امین سمجھتا تھا پر آپ نے تو امانت میں خینات کر دی وہ بھی اللہ کے گھر کی بڑا افسوس ہوا دیکھیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے تو صرف ایک مجبور انسان کی مدد کی ہے وہ بھی ادھار کی شکل میں اور اگر اس نے واپس نہ کیے تو پھر تو میں اپنی جیو سے بھر دوں گا بلکہ یہ دیکھیں میں گھر سے پیسے لائے ہوں چندے میں شامل کرنے کے لیے امام صاحب خیر تو ہے سب کیوں کٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس کچھ مشورہ کر رہے ہیں اس لئے سب کٹھے ہوئے ہیں اچھا امام صاحب آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے مجھ گریب کی مدد کی اور دیکھیں آپ کی دعا سے آج میری کمیٹی بھی نکل آئی یہ لیں پیسے جو میں نے آپ سے ادھار لیے تھے شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ کا کرو کیونکہ وہ سب کو نوازنے والا ہے اور عزت بھی وہی رکھتا ہے بے شک امام صاحب یہ اللہ ترہہ لاکھ لاکھ شکر ہے دیکھا ہے آپ نے اس کی خوشی کو جسے آپ دھوکے بعد سمجھ رہے تھے وہ اپنا ادھار واپس کر گیا ہے ابھی بھی آپ لوگوں نے کچھ کہنا تو کہہ سکتے ہیں نہیں آپ تو کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں میرے خیال سے امام صاحب نے ایک مجبور کی مدد کر کے بالکل ٹھیک کیا ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے آج واب چلیں